افغانستان طالبان کے ہاتھوں میں چلا گیا اس سے سب سے زیادہ امریکہ کو نہیں بلکہ بھارت کو نقصان ہوا ہے امریکہ اس خطے میں مجود نہیں ہے امریکہ کو پتا ہے کہ وہ افغانستان سے نکل بھی گیا تو طالبان اس کا اتنا کچھ بگاڑ نہیں سکتے لیکن بھارت کی افغانستان میں مجودگی لائف لائن کی حصیت رکھتی تھی کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے اور آگے بڑھے اور اس خطے میں پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھے اسی لیے بھارت افغانستان میں بیٹھا ہے تاکہ پاکستان کی تقدیر بدلنے والے منصوبے سی پیک کو نقصان پہنچائے کیونکہ سی پیک نے ابھی اس پورے خطے کو کنیکٹ کرنا ہے اور بھارت یہ نہیں چاہتا کہ اس خطے کو کنیکٹ کرنے والا ملک پاکستان بنے اس لیے بھارت افغانستان میں بیٹھ کر سی پیک کے خلاف منصوبے بناتا ہے اس پر اب تالبان نے بھارت کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے تالبان کے سپوکس پرسن سحیل شہین نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کی افغانستان میں کوئی جگہ نہیں کسی ایسی تنظیم کو افغانستان میں رہنے نہیں دیں گے جو پاکستان پر حملے میں ملوث ہو واضح رہے کہ تحریک تالبان پاکستان بھارت کی فنڈنگ سے پاکستان میں حملے کرتی تھی حالیہ حملے جو ٹی ٹی پی اور بھارت نے مل کر پاکستان پر کیے تھے وہ داسو ڈیم پر تھا جس سے بہت سے چینی انجینئرز مارے گئے تھے جس کے بعد چین اور پاکستان نے تالبان پر کافی پریشر ڈالا تھا کہ ٹی ٹی پی کو اب تالبان افغانستان میں ختم کرے جس پر تالبان کا موقف تھا کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو دنیا دیکھے گی کہ افغانستان زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اب تالبان کا واضح پیغام سامنے آ گیا ہے اور سہیل شہی نے کہا ہے کہ اب ٹی ٹی پی کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں اور کسی بھی ایسی تنظیم کی افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہوگی جو دوسرے ممالک میں تخریب کاری کرتی ہیں